محمد علیہ وسلم دوستو پہلی کی طرح آج بھی آپ کے لئے ایک لا جواب نسکہ لے کر آیا ہوں اس نسکے کی مثال کوئی بھی نہیں ہے بہت ہی بہترین نسکہ ہے ایسا نسکہ ہے جو آپ ایک بار استعمال کریں گے تو پھر یاد رکھیں گے یقین جانے بہت ہی زبردست اور کمال کا نسکہ ہے جو آپ کے جوڑوں کے درد کو ختم کرے گا آپ کے جسم کی تھکاورت کو دور کرے گا آپ کی ذہنی نشو نما کرے گا آپ کے نفس کے اندر کمزوری کو ختم کرے گا اور آپ کی جسمانی پاور کو بڑھائے گا اور یقین جانے آپ کے نفس کی لمبائی موٹائی میں بھی اضافہ کرے گا جب طاقت آتی ہے تو پھر ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے نفسانی جو کمزوری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نسیان ختم ہو جاتا ہے آپ کو جو چیزیں بھول جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں آپ کو نسکے کے تھوڑے اجزا میں بتا دیتا ہوں آپ نے نسکے کو ایک بار بنانا ہے اور استعمال کریں یقین جانے دعوں میں ضرور یاد کریں گے یہ وہ نسکہ ہے جو آپ کو کبھی کوئی نہیں بتائے گا یقین کریں آپ یہ وہ نسکہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک سونف لینے ہیں عام چیزیں ہیں آپ انسانی چیزوں کو جانتے ہیں آپ نے سونف لینے ہیں بھونے ہوئے چھولے لینے ہیں تیسی چیز آپ نے لینی ہے اخروٹ لینے ہیں اور چوتھی چیز آپ نے نرخجور لینے ہیں یہ نرخجور ٹھیک ہے اور ایک آپ نے لینا ہے یہ سامنے آپ کے یہ ہے مصبر دوائی یہ اتنی ہو آپ کے پاس مصبر لینی ہے آپ نے اور آپ نے یہ شکر ہے شکر لینی ہے اور یہ مصری ہے مصری لینی ہے اور آپ کے پاس شہد ہونی چاہیے دیسی خالے شہد ہو بادام ہونے چاہیے مغز بادام ہو عام بادام نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے مغز بادام ہو آپ کے پاس مونگ پھلی ہو کچھی مونگ پھلی بھی ہو آپ کے پاس اور بھونی ہوئی منگپلی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بنانا کیسے ہیں آپ ساری چیزیں لے لیں آپ نے ایک اکروٹ لینا ہے دو نرکھجور لینا ہے ٹھیک ہے یہ مصبر لینا ہے آپ نے تھوڑے سے سونکھ لینا ہے کتنے لینا ہے آپ نے یہ دیکھ لیں اتنے سے سونکھ لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے تین مغز بادام لینے ہیں تین لے لیں یا پانچ لے لیں یہ چار اور ایک پانچ پانچ مغز بادام لے لیے اور پانچ ہی آپ نے منگپلی کچھی منگپلی کے دانے لینے ہیں یہ پانچ کچھی منگپلی اور پانچ ہی آپ نے پکی منگپلی لینی ہے یہ پانچ پکی منگپلی بھونی ہوئی آگئی اور آپ نے مصری آپ نے حس پہ ضرورت لینی ہے زیادہ میٹھا بھی نہ ہو دیکھیں میں اتنی سے لے لیتا ہوں اب ان ساری چیزوں کو ہم کیا کریں گے یہ اجزاء ایک بن گئی ہے یہ ایک دن کی دوائی ہے آپ کی اس کو ابھی میں آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گا یہ میں نے ابھی آپ کو اجزاء بتائے ہیں تو یہ اتنے اجزاء ہیں ابھی میں ان میں سے ساری چیزیں نکال کے پھر ایک کو آپ کو بنا کے بھی دکھاتا ہوں تو آپ نے یہ ساری چیزیں لے لیلی ہیں اور ان کو پیس لینا ہے آگے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے اور آپ نے پھر کھانا کیسے ہیں دن میں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو یہ آپ نے ساری چیزوں کو چھیل کر ان کے اندر سے گھٹلی نکال دینی ہے یہ دیکھیں نرک حجور سے میں نے گھٹلی نکال دی ہے اور چھوارے ہیں جو بالکل صاف ہیں یہ دیکھیں اخروٹ کے اندر سے بھی جو مغز ہے وہ نکال لیا ہے یہ نسری ہے اس کے اندر یہ دیکھیں مونگ پھلی بھی کہ جو اندر سے مغز ہیں وہ میں نے نکال لیا ہے اور یہ مصری ساری چیزیں میں نے نکال لیا ہے یہ سون پیس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری آپ نے نکال لینی ہے یہ دیکھیں یہ سارے مغز نکال لی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے گرینڈر لینا ہے اس کو گرینڈر کے اندر ڈالنا ہے اور پیس لینا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے پیسنا کیسے پیس کر دکھاتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پیسنا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں پیس کر آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو دوستو یہ ساری چیزیں مکس کر لی ہیں بلکل دیکھو گرینڈ کر لیا ہے میں نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے گرینڈ ہوا پڑا ہے یہ اس کو آپ حمام دستے کے اندر بھی گرینڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو گرینڈر کے اندر بھی گرینڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سی منی یہ شکر بھی اس کے اندر ڈالی ہے یہ شکر ہے گوڑکی شکر ہے اس میں ڈالی ہے تو یہ آپ مارے پاس دوائی بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس کو میں آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے صبح نیہارم اٹھنا ہے اتنا ایسا اس کا لینا ہے اتنا اتنا صبح نیہارم آپ نے اٹھنا ہے میں آپ کو کھا کے اس کا ذہقہ بھی بتاتا ہوں جی بلکل بڑا بہترین ذہقہ ہے اس میں سونفہ کشمل کے لیے تو یہ ایک قسم کی بہترین چارٹ بن گئی ہے آپ نے اس کو ایسے استعمال کرنا سب اٹھ کے اتنا کھا کے آپ نے پانی بھی نہ ہے پھر شام کو سوتے وقت میں آپ نے اتنا کھا کے پانی بھی لنا یقین جانے اتنی پاور آئے گی آپ کے دماغ کے جو آپ کو بھول جاتی ہیں چیزیں وہ بلکل بھولنا بند ہو جائیں گی آپ کی دماغ کے اندر بہترین شکتی پیدا ہو جائے گی یہ ایک شکتی ٹانک سمجھے آپ بہترین صفوف ہے ایک زبردست گزہ ہے آپ کی جسم کی طاقت دینے کے لیے تقویت پہنچانے کے لیے زبردست نسخہ ہے اس کو آپ بنائیں انشاءاللہ آپ بہت پیدا ہوگا اور مجھے آپ سب دعاوں میں یاد رکھیے یہ جو آپ کے ذات ہیں یہ سون نرکجور تھے مقصبیدام تھے مونگپلی نسری اور یہ اس میں تھوڑا سا ہم نے سون بھی ڈالا ہے شکر بھی ڈالی ہے یہ اس کے ذات ہیں تو آپ نے اس سے بنانا ہے اور آپ نے اگر زینکے کے لیے ڈالنی ہو تو آپ نے دو تین یک کالی مرچ ڈالنی ہے یہ دیکھیں اب یہ بھی دو تین کالی مرچ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کا ذینکہ اور بھی مزید اچھا ہو جائے اور پیٹ میں درد بھی نہ پڑے گینس نہ ہو تو یہ آج کا نسخہ تھا آپ اس کو استعمال کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں کریں اب اپنے بھائی کو اجازت دیجئے السلام علیکم